اسلام علیکم میں ہومی سپا اور آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی سفردست ریسپی ریسٹرنٹ سٹائل بیکٹ کریمی پاستہ چلیں اس کے لیے جن جن چیزوں کی صورت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور میں آپ سے شیئر کرتی ہوں میں نے کیا کیا لیا ہے یہاں پہ سب سے پہلے میں نے لیا ہے بٹر ایک میڈیم سائز کی کیوز میں نے چپ کر لیا ہے اور یہاں پہ دو سو گرام چکن ہے اور اس کو میں نے چھٹوٹی کیوز میں میں وایک یہاں پر 1 화장 ویٹا میں نے مائدہ لیا ہے 2 화장 ویٹا میں نے چلی ویٹا मیرچ کارٹر ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر ہے اور کارٹر ٹی سپون نمک ہے کیونکہ ہم جب ڈالیں گے چلی سو سویہ سو سرکا تو اس پر بھی نمک ہوتا ہے اسی آپ اپنا جو نمک کا حساب ہے وہ اپنے ٹیس کے ساتھ رکھے گا اور ون ٹیبل سپون میں نے یہاں پر گالک پاورڈر لیا ہے کچھ حرب چاہیں گے اور ایگانا چاہیں گے یہاں پر میں نے ون کبتو دے لیا ہے کریم ہے ہمارے پاس اور اس پر ضرورت ہمارے پاس چیز ہے موزریلا چیز ہے یہ دونوں میں نے لیا ہے چیڈر اور موزریلا یہ دیکھیں اور یہاں پر میں نے پاستہ ابال کر رکھ لیا ہے یہ دو پیالی ہے دو کا پاستہ لے لیں اس کو پہلے آپ وائل کر لیں چلے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پین لے لیے میں نے اس کے نیچے فلیم آن کرتی ہے سب سے پہلے میں ڈالوں گی اس کے اندر پٹا ہے بٹر ہمارا سے اچھا سا میلٹ ہو جائے دیکھیں بٹر ہمارا میلٹ ہو جائے بٹر ہمارا میلٹ ہونا شروع ہو گیا ہم میں اس میں ڈالوں گی پیاز جو ہم نے چوکیا ہوئے اس کو ہم تھوڑا سا سوتے کریں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے دیکھیں پیاز ہمارا ہرکا سا سوتے ہو گیا ہم میں اس میں ڈال دوں گی chicken cube جو میں نے chicken koo cubes میں کٹ کر کے رکھا ہو آیا تھا ہم اس کو اتنا فرائے کریں گے دیکھیں اس کا جو کلر ہے وہ پنک سے بھائٹ ہو جائے دیکھیں چکن ہمارا پنک سے بھائٹ ہو گیا اب میں اس میں شامی کر دوں گی گارلک پاوڈر اور اس کو اچھا سا فرائے کریں گے اس کو جسٹ 1 منٹ کے لئے ہم نے اس کو بھوننا ہے اب میں اس میں شامی کر دوں گی کالی میرچ اور کٹی لال میرچ اور نمک یہ بھی اس میں چلا جائے گا اس کو بھی اچھا سا میکس کر دیں گے اب میں اس میں شامی کر دوں گی سرکا چلی سوس سویا سوس اب میں اس کو دھب دوں گی تاکہ یہ 5 منٹ میں ہمارا چکن اچھا سا کر بھی جائے اور اس کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے چلیں ہم چکن کو چک کر لیتے ہیں اب میں اس میں شامی کر دوں گی شملا میرچ کے سکم اور اس میں جائے گا پاسٹا کمچھا سا مکس کر لیں گے اب اس میں چلیں گی 5 ٹی بر سپون کریم یہ ٹیٹر پیک کریم ہے کوئی بھی برینڈ کی لے لیں 1 کپ دودھ اس کو اچھا سا میکس کرنا ہے اور میدہ جو میں نے 1 ٹی بر سپون میدہ اس کے اندر میں نے 2 ٹی بر سپون فرانی ڈال کر اس کو میں نے لیکوڈ پیس میں بنا لیا اب اس میں شامی کروں گی اب اس کو اچھا سا میکس کر لینا اب اس میں ڈالیں گے جو میں نے چیڈر اور موزنیلا چیز لیتھی وہ میں نے میکس کر دوں گی اس میں تھوڑی سی میکس کر دوں گی باکہ ہم تھوڑی سی کانیش کے لیو پر رکھیں گے اس کو اب اس سب کو میں اچھا سا میکس کر لیتی ہوں دیکھیں یہ سب کچھ اچھا سا میکس ہو گیا ہم میں اپنے پر کر دوں گی اور اس کو ہم کر دیں گے ڈش آؤٹ اس کو سارا اس میں ڈال دیں گے دیکھیں ہم نے سارا اس کے اندر ڈال دی ہے ایک ڈش کے اندر جس میں بھی آپ ڈالنا چاہیں ہم میں اس کے اوپر ڈالوں گی چیز جو میں نے یہاں پر تھوڑی سی بچا کر رکھی تھی ہم میں کروں گی اس کو پانچ منٹ کے لیے مائکر ویر میں بیک چلیں پانچ منٹ کے بعد میں آپ کو اس کی پائنل لوگ دکھاتی ہوں بیک کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی جو کٹی لار مرچہ وہ سپرنکل کرنوں اسے لک بہت اچھی آتی ہے دیکھیں یہ زبردست ہا ہمارا ریسٹران سٹائی کریمی بیک پانسٹا بھی ریڈی ہے یہ بہت گرم ہے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو تھوڑا سا نکال کے دیکھیں اتنا جمی اینڈ ڈلیشیس ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں دعا میں یاد دکھیں گا اللہ حافظ